آپ بھی پرانے اور بیکار دیوں کو ککر میں ڈالتے ہی چونک جائیں گے ایسا زبدہ سے استعمال نہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی سنا ہوگا باقی کے سارے ٹپس بھی آج آپ کے ہوش اڑا دیں گے بس آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک فل ووز کرنا ہے سکپ کیے بغیر تاکہ کچھ راز کے باتیں آپ سے مس نہ ہو جائیں جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہوں یہ راز ہر عورت ہی چھپاتی ہے تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیے آپ نے ایک سا نوٹ کیا ہوگا کہ اگر اچانک سے ہماری گھر میں مہمان آ جائیں تو ان کے لئے سلاد وغیرہ کا احتمام ہم لازمی کرتے ہیں ہمارا کھانا سلاد کے بغیر دھورا سا لگتا ہے اور سلاد میں کھیرے سب سے پہلے ہوتے ہیں آج میں آپ کو کھیرے کا فلاور بنانا سکھاؤں گی جس سے کھیرے پلیٹ میں پڑے ہوئے بہت خوبصورت لگیں گے تو اس کے لئے آپ نے لینا ہے ایک فوق اس کے ساتھ آپ نے کھیرے پر لائنز لگانی ہے کھیرے کو زور سے پکڑ کر لائنے بنائیں بس یہ احتیاط کریں کہ کھیرہ ٹوٹ نہ جائے اس طرح سے لائنے دیکھنے میں تو اچھی نہیں لگ رہی لیکن جب یہ کٹیں گے تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے اب میں آپ کو اس کو کاٹ کر دکھاتی ہوں اگر آپ اس طرح سے کاٹ کر مہمانوں کے سامنے ان کو رکھیں گے تو وہ لازمان آپ سے اس کا راز پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے کاٹے ہیں یہ سمپل سی ٹپ ہے جو آپ کو خاندان میں نمبر ون پہ بنا دے گی یہ پیس کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ بھی ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ نے ایک سر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو ٹوماٹر کے چھلکوں کو رموو کر کے پھر ڈالتے ہیں ویسے بھی ٹوماٹر کے چھلکے ہماری صحت کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے تو اس کو رموو کرنی کے لیے آپ نے ٹوماٹر پر کٹ لگانے ہیں ہلکے ہلکے سے نشان لگائیں زیادہ زور سے نہیں لگانے تاکہ یہ نیچے سے کٹ جائے پھر آپ نے ایک گلاس یا کپ میں ٹوماٹر کو رکھ کر فل گرم پانی کے ساتھ اس کو بھڑنا ہے جب آپ اس کو بھڑو گے تو ٹوماٹر پانی میں ڈپ ہو جائے گا تو دس منٹ کے لیے ہم گرم پانی میں ٹوماٹر کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو دس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ٹوماٹر کو باہر نکالیں گے گرم پانی میں ٹوماٹر کو چھوڑنے سے اس کے چھلکے نرم ہو جاتے ہیں جس سے یہ سانی سے اتر جائیں گے یہ بہت بیس طریقہ ہے جس سے آپ کا وقت بھی زائع نہیں ہوگا ٹوماٹر کا چھلکہ خاص طور پر ڈاکٹر کیڈنی کے مریضوں کو منع کرتے ہیں لیکن احتیاط سب کو کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے آپ نے ایک سر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ہم کہیں پر بھی جائیں تو ہم ہینڈ واش لیکورڈ والی بوتل یا پھر سابن کو ساپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ کم سپیس میں ایڈجسٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے آج میں آپ کو اسی طریقے سے پیپر سوپ بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے لینے ہیں دو ٹیشو پیپرز ان پر آپ نے ہینڈ واش لیکورڈ کو ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پیپرز پر پھلا دینا ہے آپ برش بغیرہ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے پیپر سوپ بنانے کی پہلے بھی آپ کے ساتھ بہت سے ٹپس شیئر کیے ہیں جو پہلے بھی آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہیں لیکن یہ میں بالکل الگ طریقے سے بنا رہی ہوں آپ اپنے بچوں کو بھی پیپرز سوپ بنا کر دے سکتے ہیں اب ہم ان ٹیشو پیپرز کو خوشک ہونے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو خوشک کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ٹیشو پیپر خوشک ہو گئے ہیں اب ہم ان کو کٹ لیں گے آپ اپنے حساب سے ان کے پیسز کر سکتے ہیں میں بھی اپنے حساب سے ان کو کٹ لوں گی اگر آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ ٹریول کر رہی ہیں اور کسی کا یوز کیا ہوا سوپ آپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو بھی آپ اپنے ساتھ ان کو کیری کر سکتے ہیں جس سے آپ یا پھر آپ کے بچے جرہ سیموں سے محفوظ رہیں گے اور کم بیمار پڑیں گے اب آپ ان کو کسی کنٹینر یا پھر چھوٹے سے جار میں ڈال کر سیو کر لیں اور روزانہ اپنے بچوں کی پاکٹ میں دیں تاکہ وہ لنچ کرنے سے پہلے اپنے ہینز کو واش کر لیں اکثر جب ہم کوئی چیز سلائی کرتے ہیں تو اکثر مشین کا دھاگہ چونٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے یا پھر دھاگہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دھاگہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو یہ سب کام مشین کی ڈبی کے ہوتے ہیں اکثر اگر اس میں دھاگہ پھنس جائے تو بھی مشین ٹاپ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کا دھاگہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور چونٹ بھی پڑتی ہے تو ان چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ مشین کی ڈبی کو مشین کا تیل لازمی پندرہ دن کے بعد لگایا کریں بہت سے لوگ مشین کو تو آئل لگا لیتی ہیں لیکن مشین کی ڈبی کو نہیں لگاتے اب آپ نے بھی جن جن جگہوں پر میں نے آئل لگایا ہے آپ نے بھی لگانا ہے تاکہ آپ بہت بڑی پریشانی سے بچ سکیں کیونکہ اکسر جب ہم کپڑے سلائے کرتے ہیں تو پھر ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ لازمی ایک دفعہ اس کا دھاگہ بھی چیک کر لیے کریں کہ ڈبی میں دھاگہ پھنسہ تو نہیں کیونکہ اکسر اس وجہ سے بھی مشین ٹاپ وغیرہ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ نے اکسر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کھیرے وغیرہ گھر میں لاتے ہیں تو یہ ہم سے صحیح سے نہیں کٹتے یہ ٹیڑے میڑے سے کٹتے ہیں آج میں آپ کو ان کو کٹنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ اس کو آسانی سے کٹ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک فوق اس کو آپ نے کھیرے پر لگانا ہے اور پھر اس کے سلائس کٹ لیں میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ کھیرہ کٹنے کے بہت سے طریقے شیئر کیے ہیں جو آپ نے پسند بھی کیے ہیں یہ طریقہ بلکل نیو ہے تو یہ دیکھیں کھیرہ کتنا اچھا کٹ ہوا ہے یہ ایک ہی سائز کے پیسز ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی مہمان آ جائیں تو اس ٹپ کو فالو کر کے دیکھئے گا اس سے بہت اچھا کھیرہ کٹ ہوگا آپ نے اکسر نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے خواتین کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں یا پھر بہت رف لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بال بے جان ہو گئے ہیں آج میں آپ کو چمکدار بال بنانے کی ٹپ بتاؤں گی صرف ایک چیز کے ساتھ جس پر آپ کا ایک رپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا آپ کے بال لمبے گھنے چمکدار اور سلکی ہو جائیں گے اگر بال گھنگریالے ہیں تو وہ بھی منٹوں میں ٹھیک ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے فریش ایلوویرہ جل لے کر اس کے چھلکے اتا لیے ہیں اور اس کی جل کو بھی میں نے کنگے سے ہی نکال لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اس جل کو آپ نے لگانا کیسے ہے آپ نے اس جل کو کنگے پر لگا کر کنگے کے ساتھ ہی بالوں پر لگائیں اور یاد رہیں کہ ایلوویرہ آپ نے صرف گھر والی ہی استعمال کرنی ہے اور کوئی بھی نہیں لینی بزار والی آپ نے تو بالکل بھی نہیں لینی کیونکہ یہ کیمیکل سے بنی ہوتی ہے اور ہمارے گھر والی ایلوویرہ جل کیمیکل سے پاک اور زیادہ فائدے والی ہوتی ہے جس سے آپ کو بالوں کے 100% ریزلٹ ملیں گے اس طرح سے آپ اس جل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس پر آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے ٹیشو پیپر ہم ڈائننگ ٹیبل پر ایسے ہی پلیٹ میں ڈال کر رکھ دیتے ہیں اگر ہم ایک ٹیشو پیپر اٹھائیں تو اتنے سارے ٹیشو پیپر ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جس سے یہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور خوبصورت بھی نہیں لگتے آج میں آپ کو اس کا بیس سلیوشن بتاؤں گی جس سے یہ خوبصورت بھی لگیں گے اور اگر آپ ایک ٹیشو اٹھائیں گے تو ایک ہی آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو اس کے لیے آپ نے جس بھی پلیٹ میں ان کو رکھنا ہو رکھ لیں اور پھر آپ نے لینا ہے ایک کانچ کا گلاس اس کو آپ نے اس طرح سے اس میں رکھنا ہے اور راؤنڈ راؤنڈ گھومانا ہے جب تک کہ یہ الگ لگنا ہو جائیں یہ بہت آسانی سے الگ ہو جائیں گے اور ان کا ایک خوبصورت سا فلاور بھی بن جائے گا اکثر اگر گھر میں مہمان آ جائیں تو وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے کہ یہ خوبصورت سا فلاور کس نے بنایا ہے اور ایسا لگے گا کہ جیسے اس پر بہت زیادہ محنت کی گئی ہو تو یہ بیس طریقہ ہے ٹیشو پیپرز کو آرگنائز کرنے کا اس سے آپ کا ڈائننگ ٹیبل بھی کھل جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے ٹیشو پیپر کا فلاور بنا لیا ہے اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر ہم ایک ٹیشو پیپر اٹھائیں گے تو ایک ہی ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو ہے نہ کتنے کم مال کی اور آپ کے پیسے بچانے والی ٹیپ یہ ٹیپ میری آپ کو کیسے لگے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں آپ نے ایک سا نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کسی بول وغیرہ میں آٹا یا میدے کو نکالتے ہیں تو نکالتے ہوئے وہ نیچے گر جاتا ہے جس سے آٹا یا میدہ زائع ہو جاتا ہے آج میں آپ کو کنٹینر سے میدہ باہر نکالنے کا بہت زبدست طریقہ بتاؤں گی جو ہنڈر پرسنٹ ورگ کرے گا جس سے یہ آپ کا میدہ بلکل بھی زائع نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک وزکر اس کے ساتھ آپ نے آٹے کو نکالنا ہے وزکر تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور اسی وزکر سے ہم چیزوں کو مکس کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کو برطن بھی گندے نہیں کرنا پڑیں گے اس طرح سے آپ نے جتنا بھی آٹا نکالنا ہو آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ زائع بھی نہیں ہوگا اکثر ہم کسی اور برطن کا استعمال کرتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے لیکن اب آپ کی یہ والی پرابلم بھی سالف ہو گئی ہے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے آٹا نکال لیا ہے اور یہ نیچے گر کر بلکل بھی زائع نہیں ہوا اوریجنل ہینڈ واش لیکوڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بال میں ڈالیں گے 300 ایمل پانی یہ نارمل پانی ہے جس کو ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے 50 گرام شیمپو بیس شیمپو بیس کا کام جھاگ بنانا ہوتا ہے اور یہ آپ کو کسی بھی کیمیکل والی شاپ سے آسانی سے مل جائے گی اس کو آپ نے پانی میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اکسا جب ہم بازار سے مہنگے ہینڈ واش خرید کر لاتے ہیں تو وہ ہمارے بجڑ سے باہر ہوتے ہیں لیکن اس ہینڈ واش لیکوڈ کو آپ کم پیسوں میں بازار سے بہت سستہ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کنڈیشنر تقریباً 2 ٹیبل سپون کنڈیشنر آپ کی سکن کو سوفٹ سمود بنا دے گا اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کے پاس کنڈیشنر نہیں ہے تو آپ کیڈی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈالیں گے گلیسٹرین تقریباً 1 ٹیبل سپون یہ آپ کی سکن کو کسی بھی برے اثرات سے محفوظ رکھے گی اور موسٹرائز کرے گی پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک یہ ایک تو آپ کے چہرے پر بالوں کو آہستہ آہستہ ختم کرے گا اور دوسرا یہ آپ کے ہینڈ واش لیکوڈ کو گارہ بنا دے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ویٹمن ای کا کیپسول یہ آپ کی سکن سے جھوریوں ایکنی پیمپلز دھاگ دبوں فریکلز ساملاپن اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکوں کو مکمل ختم کر دے گا یہ آپ کی سکن کو جوان بھی رکھے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فوڈ کلر یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہ ہینڈ واش لیکوڈ کو آپ فیس پر بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے کسی بھی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو اگر آپ اس کو نہیں لگانا چاہتے تو کوئی بات نہیں اس سے آپ ہینڈ واش کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم ہینڈ واش لیکوڈ ہی بنا رہے ہیں بس اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اگر آپ اس میں خوشبو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جن چیزوں کو میں نے اس میں ڈالا ہے میں نے ان چیزوں کی خصوصیات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایک انفر بھی لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو میری یہ زبدسی ویڈیوز ڈھونڈنی نہ پڑے اور ہاں میری ان ویڈیوز کو لائک بھی لازمی کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اور بھی اچھے چیز ویڈیوز لائیں جن سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے ریس دیں گے پھر ہینڈ ووش والی بوتل میں ڈال کر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا زبدسی ہینڈ ووش لکورٹ تیار ہو گیا ہے اور یہ کتنا ٹرانسپیرنٹ لگ رہا ہے یہ کم پیسوں میں ہم نے گھر میں خود تیار کیا ہے یہ بازار کے ہینڈ ووش لکورٹ سے کم پیسوں میں بنا ہے اور ہے بھی زیادہ بہتر یہ کسی بھی برینڈ کو مات دے سکتا ہے اس طرح کے ڈسپوزبل کنٹینر سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم اوپر سے کٹ لیں گے اس کے کیپ کو بھی ہم اسی جگہ سے کٹیں گے جہاں سے ہم کنٹینر کو کٹ رہے ہیں اس طرح کے ڈسپوزبل کنٹینر جب ہم کھانا وغیرہ آرڈر کریں تو کھانا اس میں پیک ہو کر آتا ہے ہم کھانا نکالنے کے بعد اس کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں لیکن آپ اس کو ایک انوکھے طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں یہ طریقہ نہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا اگر یہ صفائی سے نہ کٹے تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں کینچی کے ساتھ ہمیں صرف اس کا لوک والا پار چاہیے کیپ کا بھی اور کنٹینر کا بھی تو یہ دیکھیں یہ زبدستہ فریم بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو کسی کپڑے پر لگانا ہے بہت سے خواتین کا شوق ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں پر کڑھائی کریں اگر ان کے پاس فریم وغیرہ نہیں ہے تو وہ اس طریقے سے بھی فریم کو بنا کر استعمال کر سکتی ہیں یہ بالکل فریم کی طرح ہی کام کرے گا اس سے کپڑا بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا اور پھر آپ آرام سے کڑھائی کر سکیں گے اور آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا تو ہینے کتنی زبردست اور آسان سی ٹپ یہ ٹپ میری آپ کو کیسے لے گی مجھے کمنٹس میں لازمیں بتانے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم پریشر ککر میں کھانا بناتے ہیں تو اکثر کھانا اس میں جل جاتا ہے جلے ہوئے ککر یا پھر کڑاہی وغیرہ کو ساف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ تو یہ کسی بھی قیمت میں ساف نہیں ہوتا دو سے تین دن میں اس کو لازمان رگڑنا پڑتا ہے ہم پانی ڈال کر بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ان جیسے برتنوں کو ساف کرنے کا بہت بیس طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کے جلے ہوئے برتن ایک منٹ میں اور بغیر محنت کے ساف ہو جائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے پرانے دیئے کہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لینے ہیں اور پھر آپ نے ان کو پریشر ککر میں ڈال دینا ہے ساتھ ہی آپ نے ایک گلاس کے قریب اس میں پانی ڈالنا ہے پھر ہم اس میں ایک چمچ کے قریب سرف ایڈ کریں گے اگر سرف نہیں ہے تو آپ ڈش واش لکورڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کا کیب بند کر کے اس کو ایک بوائل دلوانا ہے تو میں ایک بوائل دلوا کر آپ کو دکھاتی ہوں تو اس پریشر ککر میں بوائل آ گیا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو کھول کر دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشر ککر بغیر ہاتھ لگائے بغیر محنت کے خود سے ہی صاف ہو گیا ہے میں آپ کو پانی گرا کر دکھاتی ہوں یہ جو ہلکے پھلکے سے نشان نظر آ رہی ہیں وہ بھی منٹوں میں صاف ہو جائیں گے ان دیوں کے ٹکڑوں نے اس کو خود سے ہی صاف کر دیا ہے تو ہے نہ بیس طریقہ پریشر ککر کو بغیر محنت کے صاف کرنے کا تو چلے ملتے ہیں اپنی کیسے ہی اور زبردستی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ